بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دوستو فائنلی نیشنل بینکہ پاکستان کے جانب سے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت 35 لاکھ روپیسے لے کر 60 لاکھ کرزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کو کرزے ملنے شروع ہو چکے ہیں ابھی بھی اس کے ریجسٹریشن جاری ہے فارم آئے ہوئے ہیں وہ تمام پاکستان جو کہ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کے لیے پلوڈ خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اپارٹمنٹ یا فلیٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نیشنل بینکہ پاکستان کے جانب سے کرزہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو وہ بھی صرف پانچ فیصد مارک اپ کے اوپر اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اب بھی بھی اس کے ریجسٹریشن جاری ہے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے کتنی مدد کے لیے مل سکتا ہے اس کو پر مارک اپ کتنا ہوگا آپ نے فارم کو کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے آپ نے اس کو پور کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میرے سامنے ویب سیڈ اوپن ہے نیشنل بینکوں پاکستان کی یہاں پہ انہوں نے اپنے ویب سیڈ کو پر تمام تر ڈیٹیل منشن کی ہوئی ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام تر تفصیلات سے اگاہ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الیجیبلٹی کریٹیریا کو میرا پاکستان میرا گار سکیم کا جو الیجیبلٹی کریٹیریا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تمام پاکستانی اس سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں نمبر دو وہ تمام پاکستانی جن کے نام پہ پہلے کوئی گھر موجود نہیں ہے وہ پہلی مرتبہ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو تب وہ ان کو کرزہ مل سکتا ہے نمبر تھری پہ اگر حکومت پاکستان کے جانب سے پہلے کوئی سکیم لانچ کی گئی تھی اس طرح کی جیسا کہ میرا پاکستان میرا گھر ہے تو اگر تو آپ نے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے آپ کو حکومت پاکستان کے جانب سے کرزہ مل چکا ہے اور آپ نے گھر بنا لیا ہے تب آپ اس سکیم کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کی سبسیڈی والی سکیم کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سکیم کے لئے اہل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لائٹو کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ اپارٹمنٹ بغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ گھر کے لئے پلائٹ بغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سارے اپشن آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے ایک اور اپشن موجود ہے اگر تو آپ کے پاس پلائٹ موجود ہے آپ صرف اس کے پر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے اور کتنی مدد کے لئے مل سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے تین کٹیگری بنائی ہے نمبر ون کٹیگری اور نمبر ٹو کٹیگری اور نمبر تری کٹیگری نمبر ون کٹیگری کے اندر آپ کو گھر بنانے یا خریدنے کے لئے پینتیس لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے اس میں آپ صرف اور صرف پانچ مرلے کے گھر بنا سکتے ہیں نمبر ٹو کٹیگری کے اندر بھی آپ پانچ مرلے کے گھر بنا سکتے ہیں اور آپ پینتیس لاکھ روپے تک کرزہ جو ہے آپ کو مل سکتا ہے نمبر تری کٹیگری کے اندر دس مرلے کے گھر کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور آپ کو ساٹھ لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے یہاں میں ایک چیز میں منشن کروں گا یہ صرف انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ 35 لاکھ روپے سے لے کر 60 لاکھ روپے تک ارزا لے سکتے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے آپ کو 50 لاکھ کی ضرورت ہے آپ کو 20 لاکھ کی ضرورت ہے آپ کو 35 لاکھ کی ضرورت ہے جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں بینک نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیشنل بینک سے آپ 35 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک ارزا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کتنی مدت کے اندر آپ نے اس پیسوں کو واپس کرنا ہوگا تو یہاں پہ دوستو انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے بیس سالوں کے اندر اندر واپس کرنا ہوگا اپنے کرزے کو مہانہ قسط کے ساتھ اور یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں مارک اپ کے بارے میں کہ آپ کو مارک اپ کتنا دینا ہوگا دوستو یہاں پہ جو انہوں نے تین کٹہ گریب بنائی ہیں اگر تو آپ پینٹیس لاکھ روپے تک کرزہ لیتے ہیں پانچ ملے کے گھر کے لیے تو جو پہلے پانچ سال کے لیے آپ کرزہ لیں گے تو پھر آپ کا جو مارک اپ ہوگا وہ صرف اور صرف پانچ فیصد ہوگا اگر آپ دس سال کے لیے کرزہ لیتے ہیں تو پھر جو دوسرے پانچ سالوں ہوں گے چھے سات آٹھ نو دس تو ان پانچ سالوں کے لیے پھر آپ کو سات فیصد مارک اپ پے کرنا ہوگا نیشنل بینکہ پاکستان کو یہ تو بات ہوگی پانچ ملے کے گھر کی اس کے بعد اگر آپ ساٹھ لاکھ روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں دس ملے کے گھر کے لیے تو پھر آپ کا جو مارک اپ ہوگا وہ یہاں پہ انہوں نے مینشنل کیا ہے سات فیصد ٹھیک ہے پہلے پانچ سال کے لیے اگر آپ کرزہ لیتے ہیں تو سات فیصد ہوگا دس ملے کے گھر کے لیے اگر آپ دوسرے پانچ سالوں کے لیے کرزہ لیں گے چھے سات آٹھ نو دس تو پھر آپ کا مارک اپ ہوگا نو فیصد تک ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں کٹگری کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا مارک اپ کتنا ہوگا اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اپلیکشن فارم دیا ہوا ہے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈونلوڈ کا اپشن موجود ہے یہ دس طفحات کا اپلیکشن فارم ہے یہاں سے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوانا چاہے تو وہ بھی اپشن ہیں آپ موجود آپ اس کا پرنٹ نکلوانا سکتے ہیں کسی بھی اپشن میں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے نمبر ون تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو پر کروا سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ نیشنل بینک کے کسی بھی بھرانچ کے اندر جا کے کسی بھی جو وہاں پہ بیٹھے ہوتی ہیں ان کے بندے بھرانچ کے اندر وہاں ان سے آپ اس کو پر کروا سکتے ہیں دس منٹ کے اندر آپ کا سارا فارم جو ہے وہ پر ہو سکتا ہے اس کے اندر دونوں طریقے آپ کو دے دیئے گئے ہیں اگر آپ اردو کے اندر اس کو پڑھنا چاہے فارم کو تو یہاں پہ وہ بھی آویلیبل ہے اگر آپ اس کو انگلیش کے اندر پڑھنا چاہے دونوں اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ایسی لیے آپ اس کو پر کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب اگر میں اس کو پر کروں گا تو بہت دیر لگ جائے گی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو پھر دوست کے طرف سے اتراز آتا ہے سر ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو میں نے اس کے پر پوری ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس فارم کو کیسے پور کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو نیچر ڈسرپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب میں آخری بات کرتا ہوں کہ اگر آپ میرا پاکستان میرا گرسکیم کے تحت نیشنل بنک کا پاکستان سے کرزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی مہانہ کس کے پر بہت سے سوالات آتی ہیں دوستو کی جانب سے کہ سر آپ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں مہانہ کس تین ہزار اس پروگرام کے لیے اس پروگرام کے لیے آٹھ ہزار بھئی میں تھوڑی سی کلکولیشن کر لیتا ہوں کہ بھئی یہاں تک اس کی مہانہ کس بنتی ہے پروگرام کی تو وہ پھر میں تھم نیل کو پر لگا دیتا ہوں اب میرا پاکستان میرا گرسکیم کے تحت آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں اور اس پیسوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مہانہ کس کتنی بنتی ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ پینتیس لاکھ روپے لے رہا ہے کرزہ تو اس کی مہانہ کس تور ہوگی ایک بندہ چالیس لاکھ روپے کرزہ لے رہا ہے اس کی مہانہ کس تور ہوگی اور ایک بندہ پچاس لاکھ روپے ہم لے رہا ہے کرزہ تو اس کی کس تور بنے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بیس سال کے اندر اندر اپنے پیسوں کو واپس کریں گے اگر آپ تیس لاکھ روپے تک ارضہ لیتی ہیں تو پھر یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ مہینے کا تین سے چار ہزار پر دیتے ہیں تو ایزی لی آپ بیس سالوں کے اندر اندر اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ کلکولیشن خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے اگر آپ لیتی ہیں تو اس کا پر مہانہ قصہ آپ کو کتنی بنے گی ڈٹیل آپ خود کلکولیشن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ٹھیک ہے دوستو تمام در تفصیلات میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں